موسیقی ہند فوکس نیوز میں آپ کا سواگت ہے نظر ڈالتے ہیں آج کی خبروں پر پریتھوی رات چوہان کی وراثت پر راجستان میں گزروں نے ٹھوکا دعویٰ مچا بوال راجستان میں اتحاس کو لے کر ایک بار پھر سے ماحول گرماتا جا رہا ہے تازہ معاملہ سمرار پریتھوی رات چوہان پر بنی فلم کو لے کر ہوا ہے راجستان کے گوجر سماج نے پریتھوی رات چوہان کی وراثت پر دعویٰ ٹھوکتے ہوئے انہیں گوجر سماج کا بتایا ہے اسے لے کر گوجر سماج کی لوگوں نے اجبیر میں بڑا پردرشن کیا اور آندولن کی چیتاونی دی ہے یش راج بینر تلے بن رہی فلم پریتھوی رات چوہان کے ٹائٹل کو لے کر گوجروں نے آپتی کر دی ہے انہوں نے بینہ ٹائٹل بدلے فلم ریلیز کرنے پر آندولن کی چیتاونی دی ہے گوجر سماج کے لوگوں نے سوموار کو اجبیر میں وراثت پردرشن کا یہ چیتاونی دی سوموار کو اس مسئلے کو لے کر گوجر سماج کی دیو نارائن مندر میں بیٹھک ہوئی بیٹھک میں وقتاؤں نے دعویٰ کیا کی پریتھوی رات چوہان گوجر تھے گوجر ہیں اور گوجر ہی رہیں گے گوجر سماج کے پرتی ندھیوں نے دعویٰ کیا کی وہ بھگوان دیو نارائن کے ونشت سے آتے ہیں آپ اتحاس اٹھا کر دیکھ لیجئے وہ گوجر تھے گوجر سماج کے پرتی ندھیوں کا کہنا تھا کہ اگر کسی کے پاس اس سے الگ کوئی سبود ہو تو پیش کرے انہوں نے چیتاونی دیتے ہوئے کہا کہ اتحاس سے چھیڑ چھار نہیں کی جائے یہ فلم جو ریلیز کی جا رہی ہے اسے ترنت روکا جائے اس کے لیے سیم کو پتر بھی لکھ دیا ہے پہلے اس فلم کو گوجر منڈل کو دکھائی جائے انیتھا گوجر سماج بڑا اندولن کرے گا پی ام موڈی نے کانپور میں میٹرو کے نئے سیکشن کا سبھارم کیا کانپور میٹرو کے نئے سیکشن کا سبھارم کرنے کے بعد پی ام موڈی نے اس کی سواری بھی کی شریب 9 کلومیٹر لمبا یہ سیکشن آئی ایٹی کانپور سے موٹی جھیل تک ہے پی اموں کے انسار کانپور میں میٹرو پروجیکٹ کی کل لمبائی 32 کلومیٹر ہے اور اسے 11,000 کروڑ روپے کی لاغت سے تیار کیا جا رہا ہے پردھان منطری نریندر موڈی نے منگلوار کو شہر میں 11,000 کروڑ روپے کے میٹرو پروجیکٹ کے نئے سیکشن کا سبھارم کرنے کے بعد کانپور میٹرو میں سواری بھی کی اس افسر پر اتر پردیش کے مکھے منطری یوگی عدیتی ناد بھی ان کے ساتھ تھے انہوں نے آئی ایٹی میٹرو سٹیشن سے گیتہ نگر سٹیشن تک کا سفر کیا قریب 9 کلومیٹر لمبائی ہے سیکشن آئی ایٹی کانپور سے موتی جھیل تک ہے پی ایم او کے انشار کانپور میں میٹرو پروجیکٹ کی کل لمبائی 32 کلومیٹر ہے اور اسے 11,000 کروڑ روپے کی لاغت سے تیار گیا جا رہا ہے نیٹ پی جی کاؤنسلنگ میں دیری پھر ہوئے ڈاکٹر اور پلس آمنے سامنے ڈاکٹروں کو مارچ نکالنے سے روکا گیا پلس کی کاروائے سے گسے میں ڈاکٹرز سبھی سواستے سیواؤ کو بند کرنے کی دیچے تاونی ایف آئی آر درچ آئی ٹیو اسطیت شہید پار کے پاس ہزاروں کی تعداد میں جھٹے ڈاکٹروں کو جب پلس نے روکا تو وہ سڑک پر ہی بیٹ گئے اس کے چلتے ڈلی گیر سے آئی ٹیو کی اور آنے جانے والا مارک پوری طرح سے جام میں تبدیل ہو گیا سومبار کو ہوئی جھڑپ میں دونوں پکشوں کا دعویٰ ہے ڈلی میں پردرشن کر رہے ڈاکٹر اور ڈلی پولیس آمنے سامنے آ گئے ہیں ڈلی کے سفدرجنگ اسپطال سے ڈاکٹر مارچ نکالنا چاہ رہے ہیں لیکن ڈلی پولیس نے سبھی گیٹ بند کر دیئے ڈلی کے سبھی میڈیکل کالیج کے ریجی ڈینٹ ڈاکٹروں کو سفدرجنگ اسپطال برائے گیا تھا ڈاکٹر سفدرجنگ سے سپریم کورٹ مارچ نکالنے والے تھے سپریم کورٹ میں اس معاملے کی سنوائی چل رہی ہے پچھلے ایک سال سے ایڈمیشن کے لیے کاؤنسلنگ بند ہے بتا دیں گی سوم وار کو پولیس کے ساتھ جھڑپ ہو گئی تھی یہاں گامہ دیر رہا تک سڑک پر چلتا رہا اس کے ویروت میں منگل وار کو ایک بار پھر ڈاکٹر نے مارچ بلائے تھا ڈلی میں سخت پابندیاں ہوئی لاغو سکول مال سینیما بند ڈلی کے سی ایم اروند گیجریوال نے کہا ہے کہ لوگوں کی بھلائی کے لیے ہی پابندیاں لاغو کی جا رہی ہیں انہوں نے کہا کہ میں اپیل کرتا ہوں کہ لوگ کورونا وائرس سے جڑے نیوموں کا پالن کریں کورونا وائرس کے بڑھتے معاملوں اور اومکرون کے خطرے کو دیکھتے ہوئے ڈلی میں آج منگل وار سے ییلو الارٹ لاغو کر دیا گیا ہے ییلو الارٹ لاغو ہونے کے ساتھ ہی ڈلی میں کئی پابندیاں بھی لگ گئی ہیں مال اور شوپنگ کمپلیکس میں دکانیں اور ڈیون کے حساب سے کھلیں گی سکول کالیج اور انیس اکشن سنستان بند رہیں گے دکانیں سبح دس سے شام آٹھ بجے تک ہی کھلیں گی محلوں میں دکانداروں کو دکان کھولنے کی اجازت ہوگی لیکن کوویٹ نیوموں کا پالن کرنا ہوگا سابتہیق بزار پچاس فیصدی شمتہ کے ساتھ لگائے جائیں گے شادی شماروں اور انتیم سنستار میں صرف بیس لوگوں کے شامل ہونے کی انومتی ملے گی نائٹ کرفو رات دس بجے سے صبح پانچ بے تک لاغو رہے گا